تو اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے بارے میں سن کر بھر آئیں آنکھوں سے ڈڈبا آئیں اس کا دل بھر آئے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا پیغام سن کر اس کا دل بھر آئے آنکھیں انہیں آسو آگائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل اللہ اسے بھی عرش کا ساید اس لیے میرے عزیزوں لو جوانوں یہ ہے جوانی کل جوانی میں عبادت کا ہی اچھی نہیں جب بڑھا پا آگیا کچھ بات بن پڑتا ہے ابھی وقت ہے اس جمالی کے بارے میں اچھا گیا اور وہ مال و دولت جو تم کماتے ہو کہاں سے کمائیا کم ذراعہ سے کمائیا حلال ذریعہ سے کمائیا یا حرام ذریعہ سے کمائیا بشقت مزدوری سنافت ملازمت تجارت کتنی دیانت داری کے ساتھ تم نے کے تمام سکتیا ایمانداری دھوخہ بھڑی جھوڑ فرید بددیانتی کیسے تم نے اس مال کو جمع کیا دودھ میں پانی ملا کر یا سامانوں نے ملاوٹ کر کر یا انہیں پھیل کر کے ہیرہ پھیلی کر کے آخر یہ پیسے تم نے کہاں سے کمائیا کیسے کمائیا اس کے بارے میں پوچھا گیا سود لے کر رشقت لے کر پولیس کی نوگری چلس کی نوگری عدالت کی نوگری حکومتوں کی نوگری یعنی یہ بھی ہیں سودوں سے رشقتوں سے تم نے کیسے کمائیا تھا کیسے اس مال کو کمائیا تھا یمال آخر کہاں سے آیا اس کے بارے میں اللہ پوچھے پھر فی نا انفقا یمال دن میں خرچ کہاں سے کیا تھا اللہ کی بتلائے ہوئی مدوں میں اللہ کی بتلائے ہوئی مصرفوں میں خرچ کیا تھا یابنی مرمانی شرق و بدعات کی رسلوں میں حرام چیزوں نام نمود آجے گانے بھگڑے چرس بھن ناچ گانے بھگڑے شادی دیا ہوئے جہیز اور پہل اور جو کچھ بھی خرابات اور جو کچھ بھی شیطانت تھی اس میں تم نے خرچ کیا گھوڑے جھوڑے میں خرچ کیا توائی کو رنڈیوں کو بھلا کر تم نے بھگڑے کروائے اور ان میں خرچ کیا تم نے کہاں خرچ کیا تمہیں شرق و بلاب کو فروض دینے میں خرچ کیا یا مزدیروں میں مدرسوں میں فلاحی اداروں میں تبلیغ دین کتاب و سنت کی نشک و شاد کہاں کہاں تم نے خرچ کیا میرے بھائیو تم جو یہ خرچ کرتے ہو سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرو پائی پائی کا حساب اللہ تعالیٰ پر اقسام اکنے یہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ اس وقت عن علمی جو علم حاصل کر رہے ہو جو علماء ہیں وہ بھی جو قرآن ہیں وہ بھی اور جو عمام ہیں جو علم ان کو دیا جاتا ہے جو معلومات پہنچائی جا رہی ہے ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کی علم سیکھ کر علم سبھ کر کہیں ایسا تو بھی ہوا تاہلے کام سے تنابائیں کام سے جال کر اس کے عبر تم نے عمل پخان سے کیا یہی وجہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اینی اعوذ بیتا من علم اللہ یرفع ایلہ و ایسے علم سے پناہ مانتا ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ایسے علم حاصل کر ان کنت تجری اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو یہ مسئیبت ہے اور اگر تم نے اس بات کو جان لیا تو یہ مسئیبت دبنی مسئیبت ہے نہیں جانتے ہو تو مسئیبت اور جان گئے تو اب دبل مسئیبت ہے عمل نہیں کرو گے تو تو قید آؤ اس لئے میرے عزیزو یہ پانچ چیزیں ہیں اور اس تعلق سے دوہ ساری باتیں ہیں میں اُن باتوں کو سمیٹھتے بھی اور وقت کی ملادت کو سمجھتے بھی میں دو چار احادیث آپ کے شدمت میں بلی پیاری پیاری لائم وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں پانچوں چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا آپ کے علم کے بارے میں آپ کی جوانی کے بارے میں آپ نے مال کہاں سے کمایا کہاں سرچ کیا اور آپ کے علم کے بارے میں ٹھیک ہے حضرت اے اب کچھ احادیث اس موقع کے کہ اللہ کے سامنے کھڑے دیں گے اور اللہ تبارہ تعالیٰ پوچھے گا سوالات کرے گا پوچھے گا اس لئے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے کچھ جب اللہ تبارہ تعالیٰ کچھ اپنے ایسے نیک بندوں پر بھی جو مومن تھے خالح تھے گناہ ہو گئے خطائیں گو گئیں وہ الحب الرحمن ہے ایک حضیث میں آتا ہے کہ جب تمام سفارش کرنے مالے سفارش کر گزریں گے انبیاء بھی جن کی سفارش کرنا ہوگی کر کے انہیں جہنم سے جنت میں پہچا دیں گے ماں بھی باپ بھی بیٹے بھی اولاد بھی نیک بھی علماء بھی صالحین بھی جنہیں اللہ تعالیٰ پوچھے اجازت دے گا سفارش کر کے کہ وہ پروں کو بخشوا لیں گے تو اللہ تبارہ تعالیٰ آخری میں کہے گا سب ختم سب لوگوں نے بخشوا لیے اپنے اپنے سب کہیں ہا اللہ خلاصر ہمارا کتا ختم ہمارے اب جتنے بھی تے ہم نے سب کو نکالا اب اللہ فرمایے گا میں ارحم الرحمی تم تو رحم کرنے والے ہو میں ارحم الرحمی ہوں سب سے سازا رحم کرنے والا ہوں اب میری سنو اللہ فرمایے گا میرے فرشتوں جاؤ میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر دیکھو جس نے میرے ساتھ ادنا برابر بھی شرط نہ کیا ہوگا ادنا برابر بھی میرے ساتھ شرط لیکن گناہوں میں لفت ہوگا لیکن اس نے میرے ساتھ ادنا لگو شرط بھی شیئن ذرہ برابر بھی اس نے میرے ساتھ شرط نہ کیا ہوگا ان ثبتوں جہنم سے نکال کر جنب اللہ یہ کچھ قبریانی ہے اور سنو حضرت اللہ بن عمر کی یہ روایت کہتے ہیں کہ نبی عریف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریب سے سرگوشنوں کی طرح میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے فرماتے ہیں کہ کسی مومن بندے کو قیامت کے دن یہ مواقف دو شاہر میں آپ کو لگا رہا ہوں ایسے بھی منازل آئیں گے کہ اللہ کسی بندے کو بلائے گا قیامت کے دن اور اپنے سے قریب کرے اپنے سامنے بلکن اپنے سے قریب کر لینا اور اس کے اوپر اپنی چادر اور رحمت ڈال گئے اور وہ جنی لمبی چوٹی چادر ہوتی کہ اللہ اور اس کے درنہ بھی تیسا کوئن سے نہیں دے فَيُقَذُرُهُ بِذُمُونِ حِينَ تو اللہ اس سے اقرار کروائے اس کے گناہوں کے باتے اور کہے گا حل تعریف تو نے جرم کیا تھا تجھے پتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ عَرِفْ ہاں میرے رب میں چانتا ہوں دیکھیں اللہ اپنے قریب کرے گا وہ اس کا مومن لگ مشرق نہیں ہے کون ہوگا وہ الْعَبْدُ الْمُومِنِ نبی عبید صلی اللہ علیہ وسلم تمہارتے ہیں اللہ اپنے قریب کرے گا اللہ اسے چادر رحمت میں قریب کرے گا اور اسے پوچھے گا بندے تو نے یہ جرم کیا تھا گناہ محمد عمل کیا میں جانتا قَالَ فَيَقُولُ اِنِّي سَتَتُمْ حَلِكِ فِيُّمِنَا یہ جرم تمہیں جب کیا تھا تو تیرے علاوہ کوئی اور بھی جانتا تھا اللہ فرمائے کہ میں نے اہلِ دنیا پر اس کو چھپا لیا تھا میں نے تیرے راز کو فاش نہیں بنے دیا تھا میں نے دنیا میں دنیا والوں کی نظروں سے میں نے اسے چھپا لیا تھا تو نے جنب کیا تھا لیکن کسی کو پتا نہیں چلا تھا چھپا دیا تھا اور آج میں اس جنب کو تیلی مارک اس جنب کو میں کہہ لگتا ہوں معاف کرتا ہوں قَالَ فَيُعْتِ صَحِیفَةً حَسْنًا اوہ گناہوں کی بھری بھی بھرا ہوا ریجشٹر اللہ اس کے ہاتھ میں جب دے گا تو وہ ریجشٹر نیکیوں سے بھرا ہوا نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا لیکن جو منافقین ہوں گے جو کفار ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَمَّا الْمُنَافِقِينَ وَأَمَّا الْقُفَارُ وَالْمُنَافِقِينَ رہا کفار منافقین تو اللہ ایسے نہیں ان سے بات کرے گا بلکہ سرِ محشت کو لائے گا اور پکار کر کے کہے گا هَاُولَئِ الَّذِينَ قَذَّبُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ ہی تبتہیں اللہ کیوں کو لگائے شرک، حدار، حدار رب نے وہ باتیں نہیں کہیں جو انہوں نے داکہ دنیا میں کہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹی تحمتیں نگاتے تھے ان جو پر لامت کو اللہ دباً پر رکھی یہ مشرک ظالم ہیں ان کو جہی لیکن مومن بندے کے ساتھ جو سوئے ہوئے ہیں ایک تو یعیدی سے پاک سنو برید عدیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے ہیں حضرت علی بن طالب سے یہ روایت سے کہتے ہیں اور یہ عدیس رہی مسلمی کے اندر موجود ہیں کہ اذا کانے لوم القیامہ خال اللہ عز و جل بے عبد ہی المومن قیامت کے دن ایک موقع یہ بھی ہوگا کہ اللہ اپنے مومن بندے کے ساتھ خلوت اتفنا خلوت نہیں بیٹھا خلوت کے اندر اس سے ملاقات کرے خلوت یعنی کوئی تیسرا نہیں ہوگا اللہ اور اس کا بندہ تنہائی میں اللہ تبار طالب اپنے بندے کو لائے گا یوکسو علیہ دنو بھی اور اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں اس کو اس کے گناہوں کے لیے اس کو ایک گناہ واقف کرائے ایک گناہ اس بندے سے اقرار کروائے گا تو نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اللہ تباری فرماتے ہیں پھر جو جو گناہ وہ اقرار کرتا جائے گا اس کو اللہ مات بھی کرتا جائے گا مات بھی کرتا جائے گا وہ وہ گناہ ہوں گے جسے کسی فرشتے تک ہو نہ اللہ تک ہو نہیں وہ وہ گناہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس بندے سے مات کروائے گا کوئی قریبی فرشتہ بھی اس کے اوپر مرتلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی مرسل جانے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے تنہائی میں لے کر کے اس سے اس گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا اور اس کو معاف کروائے گا وَسْتَوَ عَلَيْكِ لِلْزُّنُو بِهِ اور اللہ اس کے تمام گناہوں پر پردہ نال دے گا ما یک نہوں جو جو ناپسند ہوں کے اینجا کی فعالی کیونکہ وہ ناپسند کرتا تھا پھر اللہ اس کے جو بناہ ہوں گے جب پردہ فرما کریں پردہ کرے گا اور پھر جو اس کا بناہ ہوں گے اللہ گرائیوں سے کہے گا اے برائیو تم نیکیوں میں تقدیب ہو جاؤ اے برائیو تم نیکیوں میں تقدیب ہو جاؤ اور یہی اللہ علیہرہ نے قرآن کریمہ برمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تقدیب حتی امراء رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث پاک سنیں یہ بلکل اسی موقف کی ہے اللہ ایک بندے مومن کو اپنے قریب کرے گا خیامت کے لئے اللہ ہمپنی چادر رحمت ڈالے گا اور اسے اپنے قریب کرے گا اسے چھپا لے گا اہلِ بیشن کھڑے ہوں گے سب سے اللہ تعالیٰ اسے چھپا کر اپنے قریب کرے گا اور پاک پردگار اس کے ہاتھ میں ایک کتاب آتا کرنائے گا اس کے نام عمال وہ ریجشٹر دے گا اسی پردے کی آرگیں پردے میں ہی اسے وہ ریجشٹر دے گا اللہ فرمائے گا پڑھ میرے بندے اس کو پڑھ پڑھ اپنے اس کتاب کو پڑھ جب وہ نیکیاں پڑھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا وَيَمُدُوا بِالسَّيَّاتِ فَيَسْوَدُوا عَجُورُ جب وہ قرآنیوں سے گزرے گا تو اس کا چھنٹ کالا ہو گا کبھی صفیب کبھی کام کبھی روشن کبھی نظیرہ کبھی روشن کبھی نظیرہ تو وہ بندہ کہے لے خان پار کرو لگا میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ برانیاں کی ہیں فَيَقُولُوا اِنِ اَعْرَفُ بِهَمِنْ تو جانتا ہے لیکن میں تجھ سے زیادہ ان برانیوں کے بارے میں خبر رہا ہوں ان برانیوں کے بارے میں تجھ سے زیادہ میں جاننے والا ہوں وَقَدْ غَفَرْتُ لَا لیکن یہ ساری برانیاں میں نے تیرے لیے مَا فرماتی ہے قَالَ فَقَابْتَ زَالُ عَسَرَةٌ تو تَقْبَل تو ہر وہ نیکی جب وہ پائے گا تو خبول کرتے بھی اللہ کے لبانوں کو سجدہ کرے گا اور جس برائی کو جس برائی کو اللہ معاف فرمائے گا اس برائی جب وہ برائی معاف ہو گائے گی تو اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا فَلَا يَرَوْ خَلَائِقْ مِنْهُ إِلَّا لَلِكُ یہاں تک کی اللہ اور اس بندے کے سوا اس عیر کے بارے میں کیسرہ کوئی نہیں جائے صرف اللہ اور اس کا بندہ جانے و اللہ اور اس کا بندہ جانے بار یہاں تک کی مخلوقات میں تمام سرے محشل اعلان ہو گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں اللہ اعلان کمائے گا اللہ حافظ میرے عزیزوں کس ملاقات کو اللہ اور اس بندے کے سوا کوئی کیسرہ نہیں جانے گا اور ایک اور حدیث پاک حضر مزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیں کی قیامت کے دن ایک آدمی لائے گا سنو یہ بھی پہلی حدیث پہ کہا جائے گا فرشتوں سے کہا جائے گا کیا اس میرے بندے پر چھوٹے چھوٹے جو اس کے گناہ نہ ہیں وہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا لیے بڑے بڑے گناہ نہیں بلکی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پر پیش کرو فَقَالَ لَهُ عَمِلْتُ لَوْمَ كَذَا فَقَالَ لَهُ تو اللہ اس بندے سے کہے گا عَمِلْتَ لَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا تو نے یہ عمل یہ کام یہ بلائی فَلَا 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 دِلْقِی تھی قال ثلاثمہ رہا تین دفعہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اقرار کرے گا جو بھی گناہ اللہ فرمائے گا وہ اس کا اقرار کرے گا لیکن وہ کام رہا ہوگا لندس رہا ہوتا کیوں اس باق کے ڈن سے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ پوچھ رہا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ نہیں ہمارے سامنے لفیش کیے نہیں ذرا حدیث پاک کو غور سے سننا بڑی پیاری بڑی مائل پتن آرہا کریں لیکن جیسا کہ میں نے بترایا میرے عزیزوں میرے بھائیزوں مومن موحد مرتبع سنت کے لئے گنہ گا